ہمیں بالاتفاق اجماعی طور پر سب نے مل کر اس توہین کا جواب دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سوئیرن میں ہونے والی حال ہی میں توہین قرآن پر پورا عالم اسلام سراپا احتجاج ہے پروٹیسٹ کیے جا رہے ہیں پروسیشنز کو لیٹ کیا جا رہا ہے ہر مسلمان چاہے امیر ہو یا غریب وہ دنیا کے کسی بھی خطے سے تعلق رکھتا ہو قرآن مجید کو نعوذ باللہ جلائے جانے کے عمل کے حوالے سے انہوں نے سخت ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے اس عمل کی مضمت کی ہے یہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں یہ دہشتگردی کا عمل ہے اور پورے عالم اسلام کے خلاف اعلان جنگ ہے سوئیرن میں متعدد مرتبہ نعوذ باللہ منزالک قرآن مجید کو جلانے کا واقعہ پیش آ چکا ہے حال ہی میں فرانس میں ہونے والی توہین کو ریاستی سطح پر سپورٹ کیا گیا اور نعوذ باللہ منزالک جو بلاس فیمر ہے اسے اسٹیٹ فینرل دیا گیا اور باقاعدہ ان گستاخانہ خاکوں کو نعوذ باللہ منزالک سرکاری عمارتوں پر پروجیکٹ کیا گیا اب توہین کی ایک نئی صورت مسلمانوں کے سامنے آ رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ باقاعدہ ریاستی سطح پر نعوذ باللہ منزالک توہین آمیز خاکوں کو توہین کے عمل کو سپانسر کیا جاتا ہے سپورٹ کیا جاتا ہے اور ایسے لوگوں کو فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر پروٹیکٹ کیا جاتا ہے اوائی سی نے جب سوئیرن میں ہونے والے اس توہین کے عمل کے خلاف ستاون اسلامی ممالک کا ایک ہنگامی اجلاس بلوایا اور بالاتفاق تمام اسلامی ممالک نے سوئیرن کی نہ صرف مزمت کی بلکہ بوائیکارٹ کرنے کا بھی اعلان کیا اور یہ بھی اعلان کیا کہ ہمیں بالاتفاق اجماعی طور پر سب نے مل کر اس توہین کا جواب دینا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سوئیرن کی گورنمنٹ کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ یہ عمل ریاستی نیریٹیو نہیں ہے اور اس طرح کے ایکٹس کو وہ کنڈیم کرتے ہیں لیکن بہت قابل افسوس بات یہ ہے کہ اس سے قبل بھی سوئیرن میں اس طرح کے واقعات پیش آتے رہے اس شخص کو بھی نعوذ باللہ منزالک باقاعدہ پولس کی طرف سے پروٹیک کیا گیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر آج جب پوری امت مسلمہ سراپا احتجاج ہے پروسیشنس لیٹ کیا جا رہے ہیں پروٹیس کیا جا رہا ہے ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ غور و فکر کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت اور اس کی قراءات سے بہت دور ہو چکے ہوں ہمیں قرآن مجید کا ترجمہ اور اس کی تفہیم کا قوی شرفی نصیب نہ ہوا ہو اور ہماری پوری زندگی قرآن کے نور کے بغیر گزر رہی ہو یہ لوگ قرآن مجید پر کیا غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تعلے لگے ہوئے ہیں ایک اور مقام پر فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ یا ربی انہ قوم اتخذو ہاذا القرآن مہجورا اے میرے رب بے شک میری اس قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا سٹی آف نالج اسلامیک ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں باقاعدہ ہر ہفتے کے دن صبح تقریباً دس سے ایک بجے تک علم دین کورس کا خواتین کے لیے احتمام کیا گیا ہے جس میں باقاعدہ صبح بارہ بجے سے دوپہر ایک بجے تک قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنے کا احتمام کیا جاتا ہے اسی طرح مردوں کے لیے یہ کلاسز شام میں رات سات بجے شروع ہوتی ہیں اور دس سوا دس بجے یہ کلاسز ختم ہوتی ہیں اور نو بجے سے لے کر دس بجے تک ترجمہ قرآن کی کلاس ہوتی ہے میں تمام سٹوڈنٹس کو یونیورسٹیز کالجز اور سکولز کے سٹوڈنٹس کو دعوت دیتا ہوں میں ہر خاص و عام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کیا ہم سویڈن کی اس توہین کے عمل میں جہاں باقاعدہ احتجاج کر رہے ہیں کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن کے نور سے منور کریں آئیے سٹی آف نالج اسلامیک ریسرچ انسٹیوٹ میں باقاعدہ داخلہ لیں اور اپنے سینے کو قرآن کے نور سے منور کریں اور اللہ کی وہ کتاب جس کی نعوذ باللہ اس وقت دشمن توہین کر رہا ہے ہم اس کتاب کو سینے سے لگائیں اپنے گھروں میں جزدان پر لگی ہوئی گرد کو صاف کریں اور قرآن مجید کی نہ صرف روزانہ تلاوت کریں بلکہ اسے سمجھنے کی بھی کوشش کریں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے موسیقی